موسیقی اینے دو سون چارس الیکشن کمیشن کا بائی کارٹ کے باوجود ووٹوں کی گنتی جاری رکھنے کا اعلان کراچی الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے نشیفت اینے دو سون چارس پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے معاملے پر امیدواروں کے بائی کارٹ کے باوجود گنتی کا عمل جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن نے تمام جماعتوں کے امیدواروں کو ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچنے کی ہدایت کی تھی جس پر نون لیگ کے امیدوار مفتا اسماعیل اور پی پی امیدوار قادم مندوخیل سمیش سولہ دیگر امیدوار الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچے کرونا وبا مزید ایک سو آٹھ افراد جانبہاگ چار ہزار ایک سو اٹھانوے مصبت کیسز ریپورٹ نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق اسشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھالیس ہزار چار سے سو تا سٹھ کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس کے بعد مجموعی ٹیسٹس کی تعداد بارہ لاکھ چپن ہزار اٹھانوے ہو گئی علاج کے لیے بیرون ملک جانے دیا جائے شباز شریف کا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع شباز شریف نے علاج کے لیے بیرون ملک جانے اور بلیک لسپ سے اپنا نام خارج کرانے کے لیے سینٹر آزم نظیر کارر اور ایڈوکیٹ امجد پرویز کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائی کی ہے درخواست میں وفاقی حکومت وزارت داخلہ اور ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا ہے درخواست گزار نے موقف اپیار کیا ہے کہ انہیں آشیانہ اقبال اور رمضان شگر ملز کے اس میں لاہور ہائی کورٹ سے زمانت مری جس کے بعد وہ بیرون ملک گئے اور واپس دیا گئے بلاول کی خوشاب کا زمنی الیکشن جیتنے پر ارشباز شریف کو مبارک بات پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاول بڑھر زرداری نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے زمنی انتخابات پر مسلسل کامیابیاں یہ ثبوت ہیں کہ عوام نے پی ٹی آئی کو مضطرد کر دیا ہے یاسمن راشد کا ایکسپو سینٹر میں ویکسینیشن سینٹر کا دورہ انتظامات کا جائزہ ڈاکٹر یاسمن راشد نے ایکسپو سینٹر میں ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا وزیرہ صحت پنجاب نے عملے اور ویکسینیشن کے لیے آئی شہریوں سے بات چیت کی اس موقع پر وزیرہ صحت پنجاب لوکر یاسمن راشد کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے دوران سنانویہ ہزار شہریوں کو ویکسین دگائی گئی پنجاب میں مزید ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے جا رہی ہیں ویکسینیشن سینٹرز پر عملے کے تعداد کو بھی دوبنا کر دیا پنجاب میں سب سے زیادہ ویکسینیشن ہو رہی ہے تیس سال حکومت کرنے والے حساب دینے کو تیار نہیں شور مچا ہوا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے نام یونین بنی سب اکھٹے ہوئے تیس سال حکومت کرنے والے حساب دینے کو تیار نہیں شور مچایا ہوا ہے طاقتور کو قانون کے تابع لانا ہماری زیمداری ہے پنجاب پیری اربن ہاؤسنگ منصوبے کے حوالے سے ملکدہ تقریب سے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ لاہور میں آہستہ آہستہ کچھی آبادیاں بنتی دیکھی لاہور میں سوسائٹیز بننا شروع ہو گئیں وریبوں کا کسی نے نہیں سوچا آدھا کراچی کچھی آبادی پر مشتمل ہے کراچی کے لوگ بجلی کے کنیکشن کے لیے رشوت دیتے ہیں لاہور میں لندن سے آئی مائرہ کے قتل کی وجہ سامنے آگئی مائرہ نے قتل سے 15 روز قبل ملزم ساتھ کے خلاف پولیس کو درخواست بھی دی تھی پولیس نے اسے تحقص فرام کیا نہ مقدمہ درج کیا اور مائرہ کو موت کے گھارڈ اتار دیا گیا لاہور کے علاقے ڈیفینس میں لندن سے آنے والی مائرہ جلفکار کے قتل کا واقعہ تیم مئی کو پیش آیا مائرہ کے جانے سے واقعے سے 15 روز قبل پولیس کو دی جانے والی درخواست اب سامنے آگئی ہے آئی ایم ایف ڈیل میں گلتی تسلیم کرنا کافی نہیں عمران خان قوم سے معافی مانگے پاکستان پیپلس پارٹی کی چیئرمند دلاول پیٹر زرداری نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف ڈیل میں نظر ثانی کی وجہ ہماری بات مان لیتے تو آج معیشت یوں تباہ نہ ہوتی پیٹی آئی کا آئی ایم ایف ڈیل میں اپنی گلتی کو تسلیم کرنا کافی نہیں عمران خان کو قوم سے معافی مانگنا ہوگی بشتان ساری کی بہن ادھکارہ سنبھل شاہد کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئیں ادھکارہ سنبھل شاہد کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئیں سنبھل شاہد کو بائی سیپرل کو وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا تھا سنبھل شاہد ادھکارہ بشتان ساری اور اسمہ عباس کی بہنیں سنبھل شاہد ادھکارہ زارہ عباس حالہ ہیں